بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نو کی ایسی شخصیت کا پوچھتے رہتے تھے جو آپ کے مختلف مسائل کو حل کر سکے آپ کے آئی ڈی کارڈ کی طرف اگر جائیں پاسپورٹ کی طرف جائیں ایک سطرہ خیریہ کے مسئلے ایون ایک ہی شرط کے نیچے وہ کافی زیادہ جو اپنی کمیونٹی کی کام ہے وہ کرتے ہیں تو ابھی تک مجھے کی ایسی قابل بھروسہ آدمی نہیں مر رہا تھا جو میں آپ لوگ سے شیئر کرتا تو اس وجہ سے اب میں جب سے ان سے ملا ہوں اور ان سے ایک دو لوگ کی کام کروائے ہیں اور ذاتی طور پر کافی اچھے لگے ہیں مجھے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ طلاب کو ان سے کوئی شکیت نہیں ہوگی تو اس کے بعد ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ لوگ کے ساتھ ان کی ڈیٹیل شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ کو بھی اگر ان کی کام ہو تو آپ ان سے کروائیں باقی کافی مفید معلومات بھی ہے ان کے پاس مزید آنے والی ویڈیوز میں آپ کو پتہ چل جائے گا ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اور وہ ڈیلی بیس پہ نو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ پبلش ہو جائے کریں گی سپین ٹائم کے مطابق تو اس سے ریلیٹر ہر ویڈیو کے نیچے ان کا ٹیلی فون نمبر ہوگا وارس ایپ ہوگا آپ نے ان سے کام کروانا ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے ان کا اڈریس پوچھ سکتے ہیں اور ان سے پانٹ میں لے کے اپنا کام کروا سکتے ہیں بہر رائد کرتے ہیں اور بہترین طریقے کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کی کینفیوجن کے بغیر کرتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ میں بتاؤں گا کہ آج سے انگلنڈ نے کچھ نئی پوندی لگائی ہے یورپی یونین کے باشندوں پہ وہ آج یکم اکتوبر سے لاغو ہونے جا رہی ہے اس کے بعد سپین حکومت کا ایمیگرنٹس کے لیے ایک بہترین سہولت دینے کا اعلان جس کی وجہ سے ایمیگرنٹس کافی عرصے سے پریشان تھے اس کا حل نکل آیا اس کے بعد حکومت پاکستان کا بھی آج ایک اہم اعلان دوبارہ سے ہوا ہے اور اس اعلان کے بعد جو ہے ایمپلیمنٹیشن بھی آج سے شروع ہو جائے گی آخر میں بات کریں گے کہ یورپی یونین کا ایک اہم قنون جو کافی عرصے سے رائی تھا اور ایمیگرنٹس کے لیے سپیشلی تھا وہ کیوں ختم ہونے جا رہا ہے اور کیوں اس پہ اتنی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ انگلنٹ کا وہ کون سا قرون ہے یورپی یونین پہ آج ایمپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بریکسٹ ہو چکا ہے بلا شبہ بریکسٹ ہو چکا ہے لیکن بریکسٹ کے کافی اثرات جو ہیں وہ نیگٹیو اپنا اثر چھوڑ رہے ہیں خاص طور پر انگلنٹ کی معاشی کنڈیشن پہ یہی وجہ ہے کہ انگلنٹ میں کافی زیادہ اس وقت تنقید کی جا رہی ہے بورو جانسن کی حکومت پہ کیونکہ وہ سب سے بڑی حامی تھی بریکسٹ کی برحال حکومت کی طرف سے بریکسٹ کی حکومت کی طرف سے مختلف طرح کے قوانین جو ہیں وہ رائج کی جا رہے ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ انگلنٹ اب یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے انہی قوانین میں سے ایک قانون انہوں نے آج سے پندرہ دن پہلے انہوں نے آج کے دن سے ہونے جا رہا ہے یہ قانون یہ ہے کہ کوئی بھی یورپین اب اگر انگلنٹ میں جاتا ہے بلا شوہ وہ یورپین نیشنل ہوگا لیکن اس کو اپنے پاس پاسپورٹ رکھنا لازمی ہوگا پہلے کیا ہوتا تھا کہ فری مومنٹ ایگریمنٹ کے دہت آپ کے پاس صرف آئیڈی آپ کی ہونے چاہیے یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے لیکن آپ ایسا نہیں ہو سکے گا جو لوگ انگلنٹ جانا چاہیں گے خواہ وہ نیشنلٹی ہولڈر ہوں ان کو اپنے پاس پاسپورٹ رکھنا پڑے گا اور پھر ہی وہ یوکے میں انٹر ہو سکیں گے خواہ وزر کے لیے جا رہے ہیں ورک کے لیے جا رہے ہیں یا ویسے گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں جیسا بھی ہو آپ کا وزر آپ کے پاس آئیڈی کارڈ کے ساتھ آپ کا پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے اس چیز کو آپ نے مدنے نظر رکھنا ورنہ آپ کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے وہاں سے بارڈر کراسنگ کے وقت بھی کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بائی ٹرین بائی روڈ اور بائی ائر جاتے ہیں اور اب کافی لوگ جو ہیں آج گر بائی کروز بھی جا رہے ہیں ان تمام سیچویشن کو مدنے نظر رکھتے ہو اپنا آپ نے سفر جو ہے وہ پلان کرنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ سپین کی حکومت نے کیا نئی انانونسمنٹ کی ہے سپین کی حکومت نے ایک ایسی اپلیکیشن لانچ کی ہے جس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کی تمام ٹٹیل جو ایک آرٹیکل میں شایع ہوئی ہے کہ سپین کی حکومت نے امیگرینٹس کی مدد کے لیے جو ہے ایک اپلیکیشن لانچ کی ہے یہ اپلیکیشن آپ کو اکثر آخریہ کا سیتا لینے میں مدد کرے گی آپ کو معلوم ہوگا کہ غیر ملکی جو ہیں اس دیل سال میں کرونا کے سیزن میں بہت زیادہ پرولمز کا شکار خاص اور پہ سیتا کی وجہ سے لیکن اس مسئلے کا حل حکومت نے اب اپلیکیشن کی صورت میں نکالا ہے اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ جو ہیں اپنی سیتے کی پرولمز کو حل کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے سیتا نہ کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی جو چیزیں ہیں وہ بھی حکومت آنے والے وقت میں ایڈ کرنے جا رہی ہے سب سے ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اکسترانخیریہ سے ریلیٹڈ بہت ساری آنے والے وقت میں نئی ڈیوائیمنٹ آنے والی ہیں کیونکہ اکسترانخیریہ کا معاملہ ایسا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں اور اس ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ مسئلہ جو نیشن پولیس کا سیتا تھا فنگر کا اس کے بعد اکسترانخیریہ کی ویب سائٹس پہ سب سے زیادہ پریشر آئٹا تھا سیتا لینے کے لئے ابھی بھی اگر آپ سیتا نکالنا چاہیں تو ایک قسم کا نام ممکن ہے کہ آپ استرانخیریہ کا سیتا نکال سکیں اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے سپین کی حکومت نے اب ایک اپلیکیشن لاج کی ہے جس کی مدد سے اب آپ سیتا رام سے نکال سکیں گے اور خود نکال سکیں گے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت سپین جو ہے وہ کافی زیادہ امپرویمنٹ کر دیا اپنے قوانین میں اپنی ان لیکزیلیشن میں جہاں پہ کافی زیادہ پرالوم تھی اور خاص ورپر امیڈینٹس کو مسئلہ مسئلہ کا سامنا تھا جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں خورا منتوں کا نیا قرآن مطارف کروایا گیا اس سے پہلے ارائیگو لیبرال کے قرآن میں ترمیم کی گئی اب جو تیسرا لیول ہے وہ استراخیر ہے کہ اب یہ اپنی کیشن لانچ ہونے جاری ہے جس سے آپ اپنے کافی حد تک مسئلے کم کر سکیں گے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں حکومت پاکستان نے بھی ایک اعلان کیا اور اس اعلان کے مطابق اب حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ جو غیر ملکی اوورسیز پاکستان نہیں یا غیر ملکی کوئی بھی پاکستان آنا چاہے گا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نے ویکسین لگوائی ہو ویکسین کم از کم دو ہفتے پہلے کی لگی ہونی چاہیے اور اس کا سیٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ورنہ آپ پاکستان انٹر نہیں ہو سکیں گے یہ یاد رہے کہ یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ آہستہ آہستہ دنیا کی تمام ممالک نے یہ انانونسمنٹ کر دی ہے اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ویکسین کمپلیٹ کروائیں اور دونوں ویکسین لگوانے کے بعد اپنے آپ کو ریجسٹر کروانے کے بعد اپنا جو سیٹیفکیٹ ہے خواہ وہ ڈیجیٹل کری کے حساب یا ہارڈ کاپی کے ذریعے لازمی طور پر حاصل کریں تاکہ آپ آنے والے وقت میں پرولم سے بس سکیں کیونکہ آنے والے وقت میں تقریبا تمام ممالک یہی کرنے جا رہے ہیں نہ صرف انٹری بین کر دی جائے گی بلکہ آپ کسی جگہ پہ بھی انٹر نہیں ہو سکیں گے اگر آپ کے پاس ویکسین سیٹیفکیٹ نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان نے بھی انانونسمنٹ کر دی ہے جو کہ صحیح معنیوں میں امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پندرہ اکتوبر کو ہوگی پہلے یہ تھا انونسمنٹ کی گئے کہ صرف اور صرف باہر سے آنے والے اب یہ امپلیمنٹیشن کر دی جائے گی جو پاکستان سے باہر جانے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہو جائے گا کہ وہ لازمی طور پر اپنی ویکسین کمپلیٹ کریں اور آپ نے ساتھ سیٹیفکیٹ رکھیں پھر ہی وہ فلائے کر سکیں گے ادروائز وہ فلائے نہیں کر سکیں گے اس کے بعد اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ یورپی یونین کا وہ کون سا قنون ہے جو کہ ختم ہونے کے قریب ہے اور اس پہ کافی زیادہ تنقید کی جاری ہے اصل میں یورپی یونین کا محترم موالک نے محترم پیکجز رکھے تھے کہ اگر کوئی غیر ملکی امیگرنٹ اللیگل امیگرنٹ خود اپنی مرضی سے اپنے ملک جانا چاہتا ہے تو یورپی یونین کے ڈیفنٹ موالک نے فنڈ رکھے ہوئے تھے وہ اس بندے کو کہ کوئی ملک دو ہزار یورو کوئی تین ہزار یورو ایون پانچ ہزار یورو تک بھی دیتے تھے کہ آپ اپنی ہوم کنٹری میں واپس جائیں اور وہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے ہم آپ کی کچھ نہ کچھ مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو فری ٹکٹ دی جاتی تھی فری ٹکٹ کی حد تک تو جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور حکومت اور حکومتی ادارے وہ اگری ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو آپ رقم دیتے ہیں غیر ملکیوں کو وہ مزید ایمگرنٹس کے آنے کی راہ کھولتے ہیں کیونکہ ایمگرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ اگر کم از کم ہمیں وہاں پہ رہیش نہیں ملے گی تو اتنی رقم مل جائے گی کہ وہ لے کے ہم واپس آ جائیں گے اور کچھ نہ کچھ ہمارا بن جائے گا لیکن ایسی صورت میں ایمگرنٹس کے آنے کی وجہ سے یورپ مالک پہ کافی زیادہ دعا اور پریشر بڑھ رہا ہے اور خود ایمگرنٹس بھی اپنی جائنوں سے کھیلتے ہوئے سمندری راستوں سے آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین کی جو مین ٹھینک ٹنکس ہیں جو کہ ایمگرنٹس کو کنٹرول کرنے کیلئے پلان بناتے ہیں اور حکومتوں کو تجاویز دیتے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پروگرام کو اس قانون کو ختم کر دیا جائے تاکہ ایمگرنٹس کی جی امداد بند ہو اور ایمگرنٹس جہاں آنے سے گریز کریں یہ یاد رہے کہ یورپی یونین افغانستان کے مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ دوبارہ سے بیشمار حد تک جو ہے وہ بڑی طرح میں ایمگرنٹس افغانی آ سکتے ہیں جس طرح دوزار پندرہ میں شامی ایمگرنٹس یورپ کی طرف آئے تھے اسی طرح ان کو ڈالائے کے افغانی جو باشندے ہیں وہ بھی یورپ کا رف کر سکتے ہیں سیم لائک اس جیسی کنڈیشن بن سکتی ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا نئی ڈولمنٹس آتی ہیں دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ